ڈاکٹر آسم عسیم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر آسم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے ڈاکٹر آسم بیمار ہے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہے اور سرجری کی ضرورت ہے یہ درخواست میں موقف اپنا گیا ہے جبکہ ای سی ایل سے نام نکال کر بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے جواد شرے ہمارے ساتھ ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں بتائیے گا اور کیا بتایا گیا ہے کیا درخواست کی گئی ہے اس اپلیکیشن میں کیا موقف ہے جس ہی نائے کورٹ میں ڈاکٹر آسیم حسین کی جانے سے درخواست ظاہر کی گئی اس میں موقف اپنیار کہہ گئے کہ انگر نام ای سی ایل سے خارج کیا جائے کیونکہ میڈیکل بورڈ نے ڈاکٹر آسیم حسین کو علاج کی غرض سے تمام سہولیات فرام کرنے کی ہدایت کی ڈاکٹر آسیم حسین کے درخواست میں کہنا تھا کہ ان کو کمر میں تکلیف ہے اور سرجری کی غرض سے وہ بیرون ملک جانا جاتے ہیں عدالت کے وہ حکم سادے فرمائے کہ ان کا نام ای سیل سے خارج کیا جائے تاکہ وہ بیرون ملک جا کر اپنا علاج کرا سکیں ادھر پاس میں وفاقی وزارت سے داخلہ نیپ حکام اور نیپ مائی مگریشن کو فریق برایا گیا ہے اچھا جواد یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے جو پاسپورٹس ہیں وہ کورٹ کے پاس ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کچھ درخواست کی گئے جی ڈاکٹر آسیم حسین کے دونوں پاسپورٹ جو ہائی کورٹ کے حکم پر ہائی کورٹ کے اندر جمع جس میں زمانت جب عدالت نے منذور کی تھی تو ان کے پاسپورٹ جو عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا تھا ساتھی ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا بھی حکم جاری کیا تھا جس کے بعد بیجیسٹر آسیم حسین ہائی کورٹ نے بقاعدہ وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا کہ ڈاکٹر آسیم حسین کا نام جوہے وہ ای سی ایل میں ڈالا گئے تہم آج جوہے وہ ایک درخواست دائر کی بقاعدہ جس میں عدالت سے صدا کی گئی کیونکہ وہ علاج کی غر سے باہر جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ علاج کی غر سے باہر جانا چاہتا ہے جواد شویب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ان کا بتانا تھا کہ درخواست کی گئی ہے کہ ڈاکٹر آسیم کا نام ای سی ایل لسٹ سے باہر نکالا جائے ڈاکٹر آسیم کی پہلے ہائیڈرو تھرپی بھی ہو چکی ہے اور کچھ ہی روز پہلے ان کو زمانت پر رہا بھی کیا گیا